جناب ختمی مرتبت ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن بار بار ایک عرب ہے دروازے پہ آتا ہے کہا سیدہ جانتی ہیں کون ہے کہا بابا میں نے چہرے کو نہیں دیکھا کہا سیدہ یہ ملک الموت ہے پتہ نہیں میں نے جملہ پیش کیا کہا سیدہ یہ انبیاء کی بارگاہ میں بھی اجازت سے نہیں جاتا اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے کہا سیدہ جانتی ہیں بار بار کیوں دستک دے رہا ہے کہا بابا آپ فرمائیے کہا آپ کے احترام میں کہ سیدہ موجود ہے ملک الموت بغیر اجازت کے اندر نہیں آرہا بی بی اجازت ہے مجھے رسول خدا سے ملنا یہی کہا تھا نا جناب ملک الموت نے حضرت اسرائیل نے یہی کہا تھا بی بی میں اندر آنا چاہتا ہوں رسول خدا سے ملنا کہا واپس چلے جو واپس چلے گئے حضرت ملک الموت واپس چلے گئے بی بی نے کہا واپس چلے جا نہیں آئے کیوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو میں ملک الموت ہوں لیکن سیدہ کے دروازے پہ اجازت کے بغیر نہیں آتا ایسا نہ ہو پہمبر کے بعد کوئی آگ لگا کے اندر آ جائے اجرکم اللہ ایک فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل اجازت لے کے کہا بی بی آپ کی اجازت ہے بی بی کہنے ہی تو نہیں آتے پہمبر نے کہا سیدہ یہ آپ کا احترام ہے امام حسن کہتے ہیں کہا میرے رونے والوں سے کہے نا میں سات برس کا تھا کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے بھائی حسین نے نہیں دیکھا میں سہن میں تھا میری ماں چکی چلا رہی تھی اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی علی کو باہر نکالو بیعت کے لیے میری ماں نے کہا رک جاؤ کوئی دروازہ نہ کھولنا میں ہوں کہ میری ماں نے فوراں اپنا برقہ لیا سر پہ برقہ سمحالا فوراں دورتی ہوئی آگے پڑی دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے میں پورا نہیں پڑھوں گا مجھ سے پورا نہ کہلوائیے گا امام حسین مجتبہ کہتے ہیں میرے رونے والوں سے کہنا حسین مجتبہ نے فرمایا میرا سب سے سخ مسائب وہ ہے جلتا ہوا دروازہ تھا دیوار تھی جب بھی بھی نے ہاتھ رکھا ہوا تھا تو کسی نے باہر سے آواز دی کہا ہٹ جاؤ کہا کہ نہیں میں فاطمہ ہوں رسول خدا کی بیٹی ہوں کہ وائن چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو جیسی دروازے کو آگ لگی نا تو امام حسین مجتبہ کہتے ہیں میری ماں کچھ دیر کے لئے پیچھے ہٹی کسی ملعون نے دروازے پہ لات مری جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو کہا کہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں ایک مرتبہ الٹی طرف کی بائن طرف کی پسلیوں پہ نہ جانے کیسا دروازہ گرا جناب سیدہ سنبھل نہیں سکی کہا جیسے میں نے ماں کو گرتے ہوئے دیکھا اس لئے مولا کیا فرماتے تھے کہا جب وہ افراد میں دیکھتا ہوں نا مجتبہ گلی میں نکلتے تھے نا اور مغیرہ کو اور ان سب کو دیکھتے تھے میں جملے پیش کرنے والا مجھے ماف کیجئے گا برداشت کر سکیں اگر نہ کر سکیں جب کسی نے پوچھ رہا ہے ممہ حسین مجتبہ سے کہا مولا کیا بات ہے جب بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا بات ہے مولا ان کو دیکھتے کیوں نہیں ہیں کہا جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتراتا ہے میری ماں کا چیخ کے بلانا کہا جب مجھے یاد آتا ہے میں ان کو دیکھ نہیں پاتا جب یہ گزر جاتے ہیں پھر میں جاتا ہوں ایک مرتبہ امیر المؤمنین کی شکایت سنینا جناب فضہ نے گھر آ کے کہا کہا کہ بی 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 اب لوگ علی کو سلام نہیں کرتے بی بی انتظار میں کھڑے رہیں جیسی میرے مولا گھر میں آئے تو فوراں سوال کیا کہا اے عبل حسن مجھے فضہ نے بتایا جب آپ بازار میں جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے علی بن ابھی طالب جارے ہیں کوئی سلام نہیں کرتا میرے مولا کی آنکھوں میں آس ہوا ہے سر جھکا لیا کہا کیا بات ہے مجھے بتائیے تو سہی کہا فاطمہ اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اب میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا میرا بی 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 بڑی شدت سے روئیں کہا بابا دیکھیں علی کا کیا حال ہو گیا عجر وآلہ تو تھی مولا کی شکایت جو بی بی کے پاس پہنچی آج مدینے والے علی کے پاس آئے شکایت کی کہا یا علی ہم آپ سے شکایت کرنے کے لیے آئے ہیں علی سے شکایت کرنے ہاں کیا بات ہے کہا یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے ہم آرام نہیں کر پاتے حضرات ایک مرتبہ میرے مولا گھرائے سر جھکایا بی بی کے سامنے بیٹھے کہا کیا بات ہے اب الحسن اس طرح سے کیوں بیٹھے ہیں کہ آج مدینے والوں نے آپ کی شکایت کی ہے بی بی سے برداشت نہیں ہوا کہا میں رسول خدا کی بیٹی ہوں مدینے والوں نے میری شکایت کی ہے کہا آپ کی شکایت کی ہے کہا کیا شکایت کی ہے کہا مدینے والے کہتے ہیں علی زہرہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے میں بعض روایات دیکھ رہا تھا اہل سنت کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ بی بی کیونکہ رسول خدا کے گھر کے ساتھ والا گھر روزہ رسول کے ساتھ والا گھر بی بی کا تھا تو جب بی بی روتی تھی تو شاید مدینے والوں کو آواز جاتی ہوگی کیونکہ نزدیک نزدیک گھر تھے نہیں مدینہ بہت پھیل گیا تھا نزدیک نہیں تھے تو آیا کیا بی بی چیخ چیخ کے روتی تھی وہ آواز جاتی تھی نہیں چیخ چیخ کے نہیں روتی تھی شیخ عباس قمی کہتے ہیں شیخ عباس قمی کی کتاب ہے بیت الاحزان بی بی کے مسائب پہ پوری کتاب بی بی کے مسائب پہ لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بی بی کے آواز ہر کان میں نہیں جاتی تھی ایسے نہیں پتا تھا مدینے والوں کو کہ بی بی کے آواز آتی تھی کہا پھر کیسے معلوم تھا کہ بی بی رو رہی ہیں کہا جب بھی فاطمہ تو زہرہ روتی تھی مدینے میں زلزلہ آتا تھا شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتا تھا او مدینے والوں میری بیٹی کو نہ رولاؤ کہا جب بھی جناب سیدہ روتی تھی سب لوگ سمجھ جاتے تھے بی بی رو رہی ہیں اب ایک مرتبہ مولا نے کہا زہرہ اب آپ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں بی بی نے کہا اچھا مدینے والوں کو میرا رونا پسند نہیں ہے میں مدینے سے باہر چلی جایا کروں گی بی بی آتی ایک مقام پہ بی بی نے ایک درخ کے نیچے بیٹھ کے امام حسن حسین کی انگلی پکڑتی باہر نکلتی دونوں شہزادوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتے ایک درخ کے نیچے بیٹھتی بی بی رونے لگتی ایک ملعون نے بی بی کا پیچھا کیا کہا کہاں جا کے روتی ہیں لوگوں سے آ کے بتایا کہا میں نے دیکھا اس درخ کے نیچے بیٹھ کے روتی ہیں جب بی بی رو کے گھر چلے گی کسی نے درخ کو کار دیا اگلے دن بی بی پہنچی دیکھا درخت نہیں ہے دھوپ میں بیٹھی رہی امام حسن حسین نے کہا بابا اممہ دھوپ میں بیٹھ کے روتی ہے گرمی بہت زیادہ ہے میرے مولا آئے ہاتھ سے ایک چبوترہ بنایا کہا کہ اے رسول خدا کی بیٹی آئندہ دھوپ میں بیٹھنے کے ضرورت نہیں ہے اس چبوترے کے سائے میں بیٹھ جایا کیجئے تو بی بی اس کو کہا گیا بیت الحزن اس کا بیت الحزن نام رکھا بی بی کہتی تھی میں بیت الحزن جاری ہوں وہاں بیٹھ کے رویا کرتی تھی حضرات میں نے مختصر پڑھنا تھا آئندہ بے دو جنلے پیش کروں گا حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ بڑی شدت سے روئے ہیں امام سجاد علیہ السلام بھی بڑی شدت سے روئے ہیں ہر امام بڑی شدت سے رویا ہے لیکن جیسے جناب جیسے شدت سے جناب فاطمہ تو زہرہ روئی ہیں ویسے کوئی نہیں رویا آئندہ بے ذرا کچھ دیر کے لیے آئندہ اس مدینے چلتے ہیں جہاں پہ بی بی کی قبر ہے آئندہ جا کے دیکھیں وہاں کیسی قبر ہے آج پوری دنیا میں چراغ جلتے ہیں ہر جگہ لائٹنگ کی جاتی ہے امام بارگاہوں کے اندر بھی روشنی جلائے جاتی ہے ہر حرم کے اندر چراغہ ہے ہر ذریع کے اوپر چراغہ ہے سونے چاندی کی ذریعیں لگی ہوئی ہیں آپ نے یہاں پہ لیسٹر کے اندر بھی سونے چاندی کی آئمہ کی شبیحیں بنائی ہیں بڑے احتمام سے میں نے دیکھا لوگ زیارت بھی کرتے ہیں بڑی تعظیم سے کیوں یہ امام سے منصوب ہے بڑی تعظیم سے اور وہ قبر جو رسول خدا کی بیٹی سے منصوب تھی کچھ لوگوں نے قبر کو گرا دیا وہ جو ذریع تھی ذریع کو گرا دیا آج امام زمانہ ذرا جائیں جا کے جنت البقی میں دیکھیں جس بی بی کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغہ ہے پوری دنیا میں بجلی جلائے جاتی ہے اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے آج میرے مولا امام زمانہ جنت البقی میں جائیں ذرا دیکھیں ٹوٹی ہوئی قبریں عجرکم اللہ ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھیں کیسا ہوتا ہوگا آئیں بھی میں نے تمام کر دیا مسائب آئیں ذرا ایک مرتبہ میں تفصیل سے مسائب پڑھوں گا بی بی کا آپ کے سامنے شہادت بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے اور بھی مسائب پڑھوں گا آئیں بھی ذرا ایک مرتبہ ذرا تصور کیجئے گا قبر کے اندر وہ بی بی جس کا ایک ہاتھ ابھی تک پہلو پہ ہے ذرا امام زمانہ کو پرسہ دیں گے نا تو آج یہ کہا مولا آپ کی دادی زہرہ پہ جلتے ہوئے دروازے گرنے کا بڑا صدمہ ہے یہ جناب سیدہ ہیں جناب امیر جناب ختمی مرتبت سارے انبیاء جس بی بی کی تازی میں کھڑے ہوں سے سیدہ کہا جاتا ہے جناب سیدہ دربار گئی نا تو دربار سے واپس آنے کے بعد یہ جملہ کہا جب بچوں نے پوچھا نا بی بی سے آپ کے بیٹے بیٹیوں نے پوچھا کہا امہ دربار میں گئی تھی حق مل گیا تو بی بی اب تک تو صبر کر رہی تھی برداشت کر رہی تھی اب بی بی سے برداشت نہیں ہوا جیسے جناب سینب کو دیکھا نا خصوصاً تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا بیٹی میں جب دربار میں جایا کرتی تھی نا میرے بابا میرے تازی میں کھڑے ہو جاتے تھے آج میں کئی گھنٹے کھڑی رہی کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا کسی نے نہیں کہا فاطمہ مسنت میں بیٹھ جائیے کہا آج میں بہت دیر کھڑی رہی چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا شیخ عباسق امید کہتے ہیں چھٹے امام سے سوال کیا کہا مولا یہ جو امیر المؤمنین دھاڑے مار مار کے رو رہتے غسل دیتے ہوئے وہ علی جنہوں نے خیبر کی جنگ میں نہیں کہا کہ میری کمہ ٹوٹ گئی خندق کے بعد نہیں کہا میری کمہ ٹوٹ گئی بدر و احد میں نہیں کہا میری کمہ ٹوٹ گئی ایسا کیا دیکھا جناب سیدہ کے غسل میں کہ مولا نے کہا فَأَمَّا حُزْنِ فَسَرْمَدُن اب میں ہمیشہ پوری زندگی غمگین رہوں گا وَأَمَّا لِيَعْلِفَ مُسَحَدُن کوئی رات میری سکون سے نہیں گزرے گی میں نے ایسا زخم دیکھا ہے کہ مولا کون سے زخم دیکھے تھے علی بن بیچالب نے کہ پوری زندگی یاد کرتے رہے روتے رہے کہ دو زخم تھے سنیں گے ازرات اگر میری دفع دیکھیں دو سننے دیئے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کے دو زخم دیکھے تھے علی بن بیچالب نے کہا کہ مولا کون سے زخم تھے جناب سیدہ کے کہا کہ الٹی طرف بی بی کے پسلیوں کا زخم تھا کہ دائیں بازو پہ تازی آنے کا نشان تھا کہ جب تک زندہ رہے کہ میں نیل نہیں بھو جوں گا میں نے سیدہ کے بازو پہ نیل دیکھا ہے میں نے کہا تھا ایک نجف کے مرجع تقلید ان سے سوال کیا گیا کہا سنا ہے بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی اتنی زخمی چھیں کہ بی بی پھر نہ الٹی طرف کی نشیدی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی کہا امیر المومنین بازو پکڑ کے بی بی کو لٹھاتے تھے بازو پکڑ کے اٹھاتے تھے کہا دو مہینے زندہ رہیں مسلسل ایک ہی بات کہتی تھی اے اب الحسن جب بھی سانس لیتی ہوں تکلیف محسوس ہوتی ہے میں آپ سے سوال کروں میں ایک سوال کروں گا میں مسائل پڑھنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہوتے ہیں انسان کو درد محسوس ہوتا ہے وہ بی بی جسے دو مہینے مسلسل ہر سانس پہ درد محسوس ہوتا ہوں اسے سیدہ کہتے ہیں رات کا وقت شاہ امیر المنین گریہ کرتے رہے بی بی نے وسیعت کی تھی نا کہ اے اب الحسن میرے جنازے پہ یہ مدینے والے نہ آئے ہیں مجھے مدینے والوں نے بہت رول آیا ہے یا علی شیخین کو میرے جنازے پہ نہ آنے دی جگہ پہلے دونوں کو نہ آنے دی جگہ انہوں نے مجھے بہت رول آیا ہے یا علی دروازے کو بھی کبھی آگے لگائی جاتی ہے میں کہاں آپ سے سوال کروں اگر کسی بی بی کے محسن کو شہید کیا گیا ہو اور محسن کی شہادت کے با بی بی وسیعت کر رہی ہوں کہ مجھے کہاں دفنائے جائے گیارہ افراد جنازے میں ہیں کچھ نے لکھا چودہ افراد تھے میں آپ سے سوال کروں گا کائنات کی ملکہ بی بی ہے صرف چودہ افراد جنازے میں اگر ہمارے ہی کوئی جاننے والے مومن بہن بھائی ہوں اگر کسی کو بزرگ کا چلا جاتا ہے نا تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کائنات کی ملکہ جنازے میں صرف چودہ افراد ہیں رات کا وقت تھا جنازہ تیار تھا امیر لومینی نے غصر و کفن دینے کے بعد کہا فضاء ذرا میرے بچوں کو امیر احمد ذرا میرے بچوں کو بلا اپنی ماں سے ودا کر لیں آخر جملے پر اشکر رہا اگر میں سمجھا سکا آپ کو روایت کے الفاظیں میرے لومینی نے کہا کہا کہ فضاء ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں میں جنازہ اٹھانے والا ہوں ایک مرتبہ جناب فضاء گئی بچوں کو بلایا کہا بچوں ماں سے ودا کر لوں ماں کا جنازہ اٹھنے والا اب ماں کو کبھی گھر میں نہیں دیکھو گے شیخ ابباس اکمی کہتے ہیں سب سے پہلے امام حسن مشتبہ آئے دورتے ہوئے آئے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پہ گرایا چھوٹے چھوٹے بازوں کو جناب سیدہ کے گلے میں ڈالا کہا امہ ذرا اٹھو امہ دیکھو سارے بہن بھائی کیسے رو رہے ایک سات برس کا بچہ کیسے روتا ہے ایک سات آٹھ برس کا بچہ بہت روئے امام حسن مشتبہ اتنے میں جناب زینب کو لے کی آئیں جناب فضاء جب جناب زینب آئی نا تو کہا بابا ایسا ممکن ہے کہ مجھے ماں کے ساتھ دفنا دیں بابا میں امہ کے بغیر جینا نہیں چاہتی جناب امہ قصوم بہت چھوٹی تھی سب نے ماں کی آخری ودا کر لیا بھئی ودا کیسے کیا جاتا ہے ودا کر لیا امام حسن نے جناب زینب نے جناب امہ قصوم نے اب میرے مولا نے آوازے کہا فضاء کیا بات ہے میرا بیٹا حسین کیوں نہیں آتا ماں سے ودا کرنے کے لئے حسین سے کہا ماں سے ودا کر لیا آخر جملے پر اشکر رہو حضرہ کہا فضاء حسین سے کہا ماں سے ودا کر لیں جناب فضاء نے کہا مولا حسین کہتا ہے اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آوں گا اگر دیکھ سکے شیخ عباسِ کمی کہتے ہیں جناب سیدہ کا کفن کھلا بند کھلے دو بازوں ہبہار نکلے امامِ حسین کی طرح بی بی نے اشارہ کیا کہاو میرے غریب میرے مظلوم میرے پیاسے ماں سے ودا کر لے حجلوکمالاللہ مصبی مجھ سے اب نہیں پڑھا جا رہا نہیں پڑھوں اور نہیں پڑھتا نہ مجھ سے پڑھا جا رہا نہ آپ سے سنا جا رہا ہے آپ میں رونے کی طاقت نہیں رہی مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں رہی آئے آئے جناب سیدہ شہدہ جیسی آئے نا امیر المؤمنین نے دیکھا جناب سیدہ شہدہ ماں سے لپتے جب بلند آواز سے رونے لگے ہمارے بزرگ علماء نے لکھایا محدثِ قمی نے لکھا وہ کہتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوئے کہا کہ علی خداوند متعال نے حکم دیا حسین کو زہرہ سے جدا کر دو ملائکہ نے اپنی عبادت چھوڑ دی ہے وہ کہتے ہیں پروردگارہ تُو نے کس حسین کی ماں کو اٹھایا ہے یہ سیدہ شہدہ اتنا تڑپ کے کیوں رہ رہے عجرکم اللہ جنازہ چلا خطبہ نمبر دو سو دو نحج بیلاغہ کو اٹھا کے دیکھے گھر جا کے وہاں سے پیش کرنا ہوں یہ مسائب روایت کے الفاظ ہیں میرے مولا نے ایک مرتبہ جناب سیدہ کے جنازے کو اٹھایا آپ نے دیکھا ایک جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو کچھ لوگ جنازہ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور کچھ قبر میں اترتے ہیں وہ جنازے کو لینے والے ہوتے ہیں جناب امیر نے اکیلے جنازہ اٹھایا حسن حسین دونوں چھوٹے تھے باقی سب نامحرم تھے میرے مولا نے جنازہ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لی دے آپ نے کہا تھا زہرہ آپ کی امانت ہے میرے پا یا رسول خدا سرے چھوٹے اپنی امانت لے لے روایت کے الفاظ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے کہا یا علی میری امانت لوٹا میرے مولا نے جنازہ دیا ایک مرتبہ کہا یا رسول خدا یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دیجی یا رسول خدا اس فاطمہ کا پہلو شکستہ نہیں تھا یا رسول خدا یہ وہ فاطمہ ہے جس کا پہلو شکستہ ہے